اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے ٹائمر کی جو ورکنگ ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کیا تھا کہ کیسے ہم ایک ٹائمر کو کام میں لے سکتے ہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک واش نہیں کیا تو آج نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو سارے اس سے ریلیٹڈ لنکس مل جائیں گے دوستو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ٹائمر کیوں استعمال کرتے ہیں دوستو اگر ہمارے ساتھ ایک موٹر ہوتا ہے وہ ہم کبھی پارورڈ میں چلاتے ہیں کبھی ریو ایس میں چلاتے ہیں تو اگر ہمیں موٹر کو ایک خاص ٹائم کے لیے پارورڈ میں چاہیے یا ریو ایس میں چاہیے تو اس کے لیے ہم ایک ٹائمر کا کام لے سکتے ہیں دوستو اس کیس میں ہم موٹر کو صرف یا تو پارورڈ میں کچھ ٹائم کے لیے کنٹرول کر سکتے ہیں یا ریو ایس میں اس کے بعد انشاءاللہ جو ویڈیو آئے گی اس میں ہم دونوں طرف سے ٹائمنگ کے لیے سرکٹ بنائیں گے یعنی دو ٹائمر استعمال کرنے والے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ سارے چیزیں دکھا دیتا ہوں کہ کیسے یہ کام کرتا ہے اس کے بعد میں آپ کو سٹپ بائی سٹپ اس کی وائرنگ سکھاؤں گا کہ کیسے میں نے اس کی وائرنگ کنیکشن کی ہے اس کے بعد انشاءاللہ اگر اس وقت ملتا ہے تو میں اس کے بارے میں ڈائیگرامز بناوں گا اور سٹپ بائی سٹپ آپ کو ڈائیگرامز پروائیڈ کروں گا اس ڈائیگرامز پروائیڈ کرنے کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئے جائے گی تو اس سے بھی سمجھ آتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ توڑی مشکل طریقہ دکھائی دے رہا ہے تو میں ڈائیگرامز کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا یہ میں سٹپ بائی سٹپ بھی کر سکتا ہوں لیکن اگر میں سٹپ بائی سٹپ بھی کر سکتا ہوں لیکن اگر میں سٹپ بائی سٹپ ایک ایک وائرنگ کنیکشن کروں گا تو یہ ویڈیو بہت لنٹھی ہو جائے گی اور زیادہ تر لوگ جو ہوتے وہ لنٹھی ویڈیو کو پسند نہیں کرتے تو سب سے پہلے میں اس کو سپلائی بھی پروائیٹ کرنے والا ہوں میں نے اس کو سپلائی پروائیٹ کر دی ہے اب مثال کے طور پر میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے ٹائمنگ ٹوانٹی سیکنڈز اس طرح کے ٹائمر میں ڈیفرنٹ ٹائپس آتے ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے لیکن یہ تقریباً ایک منٹ کیلئے ہی بنا ہوا ہے نہیں ھنیکھ سکسٹی سیکنڈز کے لئے آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں سکسٹی سیکنڈز کے لئے بنا ہوا ہے میں نے اسے ٹوانٹی سیکنڈز پر کنیکٹ کر دیا ہے اور اس کو میں نے فارورڈ کے لئے استعمال کیا ہوا ہے اگر میں ریوز کو آن کرتا ہو تو ریوز کا کونڈیکٹر ابھی آن ہو چکا ہے یعنی اگر ہمارا موٹر ہوگا وہ ریوز میں چلے گا اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں اگر آپ اس کانڈیکٹر کو ریویس کیلئے استعمال کرنا چاہتے ہو تو اگر آپ کا موٹر وہاں پر پار ورڈ میں چل رہا ہے تو جس آپ کو تین دو پیزوں میں یہاں پر ایک دوسرے کو چینج کرنا ہے اگر آپ یہاں سے نہیں کرنا چاہتے ہیں یعنی موٹر کا جو کنیکشن ہے وہ آپ سے بہت دور ہے تو آپ اس سوچزو بھی نہیں کر سکتے ہیں یعنی اس کو سوچزے جو ٹیچ وائر پار ورڈ کا گیا ہوا ہے وہ آپ ریویس میں کنیکٹ کر دے اور ریویس کا پار ورڈ میں کنیکٹ کر دے اب بات کرتے ہیں یہ بھی ریویس میں چل رہا ہے اگر ہم اس کو سٹاپ کریں گے یعنی دوبارہ میں آپ کو دکھائے ریویس کا استعمال کر دیا پار ورڈ کو دباتا ہوں کام نہیں کر رہا ہے اور اگر میں اس کو آپ کرتا ہوں اب میں جب پار ورڈ کو دباؤں گا تو ہمارے ساتھ یہ ٹائمر بھی ایکٹیو ہو جائے گا یہ کانڈیکٹر اسی ٹائم کے لیے آن ہوگا جتنا ہم نے اس ٹائمر میں کنیکٹ کر دیا ہے یعنی ہمارا موڈر پار ورڈ میں اتنا ہی چلے گا جتنا ہم نے اس میں ٹائم دیا ہوا ہے تو جس میں اس کو آن کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا ساتھ یہ ٹائمر بھی ایکٹیو ہو چکا ہے اور میرا کانڈیکٹر بھی آن ہے اب اس میں میں نے دیا ہے ٹوانٹی سیکنڈز کا ٹائم تو چلیے ویٹ کرتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں اس ٹائم میں ہم گریویس کو دبائیں گے تک بھی یہ کام نہیں کرنے والا ہے تھوڑا میں اس کی ٹائمنگ کم کر دیتا ہوں ابھی ہو گیا یہ آف ہو گیا میں دوبارہ ٹیسٹ کر دیتا ہوں میں اس کو دکھا دیتا ہوں قریباً تین سیکنڈز میں نے دی ہوئے ہیں اور میں پارورڈ دبا دیتا ہوں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایکٹیو ہے اور یہ آبھی آف ہو گیا ٹائم کمپلیٹ ہونے کے بعد تو اس کنیکشن کو آپ کہی بھی جگہ پر استعمال کر سکتے ہو اگر آپ کو ایک موڈر کسی حاصل وقت کے لئے پارورڈ میں چاہیے یا ریوز میں چاہیے تو اگر آپ اس کو ریوز کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہو تو آپ ریوز کے لئے بھی کر سکتے ہو اب بات کرتے ہیں اس کی وائرنگ کے بارے میں کہ کیسے ہم نے اس ٹائمر کو اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو بجلی سے ہٹا دیتا ہوں اس کنیکشن کو اس کی وائرنگ میں نے پہلے بھی سمجھائے ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک واج نہیں کیا تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کے لنک مل جائیں گے اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی وائرنگ کے بارے میں ٹائمر نکال دیتا ہوں اور ٹائمر کی کیوں نکال رہا ہوں کیونکہ یہاں پر میں آپ کو ڈائیگرام ٹائمر کا بھی سمجھاؤں گا اس کے حوالے سے میں نے ویڈیو کی بھی اگر آپ اس کو واج کر لیں گے تو آسانی ہوگی اب پہلے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر سپلائی آنی ہے تو نیوٹل وائر میں نے بلیک کلر استعمال کیا ہے بلیک کلر میں نے اس ریلی کو پروائیڈ کر دیا ہے انسی کونٹیکس کو اور اس کے بعد میں نے دونوں کونڈیکٹرز کو کنیکٹ کر دیا ہے اس کونڈیکٹر کو بھی اس کونڈیکٹر کو بھی اور اس کونڈیکٹر سے ہو کر اس ساکٹ کو بھی جو ریلی کی ساکٹ ہے اس کو بھی کنیکٹ کر دیا ہے اب اس بیس کو میں نے کیوں کنیکٹ کر دیا ہے کیونکہ یہاں پر اس ٹائمر کو بھی نیوٹل چاہیے اب یہاں پر اس ٹائمر میں اگر دیکھا جائے تو میرے پاس ہے 2 اور 7 میرے کوائل کے لیے یعنی اس ٹائمر کے لیے تو 2 اور 7 میں میں نے 2 کو سلک کیا ہے تو یہاں پر میں نے 2 کو پروائیٹ کر دیا ہے نیوٹل اب اس کے بعد میں نے کرنا کیا ہے کہ میں نے یہاں پر جو پیز وائر کنیکٹ کر دیا ہے پیز وائر یہاں پر کنیکٹ ہو چکا ہے اب پیز وائر یہاں پر کنیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے اس پیز سے لیا ہوا ہے اس سوچز کے لیے وائرز جو میں نے پہلے ویڈیو میں دکھائی ہوئی تھی پھر بھی دکھا دیتا ہوں کیونکہ سمجھ پھر لوگوں کو آتی نہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ہے پیز اور پیز کو میں نے انسی سوچز میں کنیکٹ کر دیا ہے یہ جو نارملی کلوز ہے اس کے بعد میں نے اس نارملی کلوز سے لیا ہوا ہے ہولڈ وائر اور یہ ہولڈ وائر باہر جائے گا میں آپ کو سمجھاؤں گے کہ وہ ہی کہاں پر کنیکٹ کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس اینو سوچز کو سلیکٹ کیا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ اینو سوچز کو سلیکٹ کیا ہے اس کے بعد تچ کی جو وائر ہے یعنی سٹارٹنگ کرنٹ ہے وہ اس اینو سے میں نے یلو لیا ہوا ہے اور جو پارورڈ ہے وہ میرے ساتھ بلیو ہے اب آتے ہیں اس کی وائرنگ کے بارے میں تو سب سے پہلے ہولڈ وائر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہولڈ وائر میں نے یہاں پر کنیکٹ کر دیا ہے اس کانڈیکٹر کے normally open context میں آپ کو دکھائی دے گا اور اس کے بعد میں نے اس کانڈیکٹر کے normally open context میں connect کر دیا ہے جو نیچے والا ہے اب اس کے بعد میں نے کرنا کیا ہے کہ اس کانڈیکٹر کے اس site سے whole wire لینا ہے اور یہاں پر connect کرنا ہے اب یہاں پر کہاں پر connect کرنا ہے یہاں پر میرے ساتھ really کا جو option ہے add کے ساتھ جو common ہے وہ ہے pipe میں نے five میں connect کر دیا ہے کیونکہ یہ کلوز رہے گا تب تک کہ ہمارا ٹائم کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تو ہم نے اس کلوز کو لیا ہوا ہے پائپ میں کنیکٹ کر دیا یہ ہولڈ وائر اب یہ ہولڈ وائر یہاں پر پائپ میں کنیکٹ ہو چکا ہے تو یہ نکلے گا کہا پر ہمارے ساتھ نکلے گا آٹھ پر ٹھیک ہے تو آٹھ پر یہ ہو گیا نکل گیا اب اس کے ساتھ مجھے کرنا کیا ہے یہاں پر ٹچ وائر آ چکا ہے تو یہ ٹچ وائر اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے سیون میں کیونکہ سیون جو ہے میرے ساتھ ہے اس ٹائمر کا دوسرا سپلائی ترمینل اب ہوگا کیا ٹچ وائر کہاے گا یہ بلیو یہ بلیو میں نے یہاں پر اس لئے کنیکٹ کر گئے کیونکہ یہ ایک انٹر لاکھ سسٹم ہے تو میں نے اس کانڈیکٹر کا نسی کانٹیکٹ سلیکٹ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد اہاں سے لیا ہوا ہے اس قوائل کو کنیکٹ کر دیا یعنی قوائل کا دوسرا ترمینل ہے اور یہاں سے یہ بلو وائر یہاں پر بھی آ رہا ہے جو اس ٹائمر کو سٹارٹنگ میں سپلائی پروائیڈ کرے گا اب جب یہ ٹائمر کو سپلائی پروائیڈ کرے گا تو یہ کانڈیکٹر انرجائز ہو جائے گا اب جب یہ انرجائز ہو گا جو اوفن کانٹیکس ہے جس میں ہمارے ساتھ ہولڈ وائر ہے وہ کلوز بن جائے گا اور یہ ہولڈ وائر آ جائے گا یہاں پر اب جب یہاں پر آئے گا تو یہ 5 سے ہو کر 8 تک آ جائے گا اب یہ 8 اور 7 میں نے common کر دیا ہے یعنی 8 اور 7 آپس میں shorted ہے اب یہ دونوں کے آپس میں جب connection ہوگا تو اس timer کو بھی holding current ملے گی اور اسی طرح اس conductor کو بھی holding current ملے گی لیکن یہ جو timer ہے جب اپنا وقت complete کر دے گا تو یہ جو really ہے جو 5 سے ہے وہ 6 پر چلے جائے گی اور جب 6 پر چلے جائے گی تو اس کا hold current ہے وہ off ہو جائے گا اور یہ timer بھی off ہو جائے گا اور اسی طرح یہ ہمارے conductor بھی off ہو جائے گا اب دوسری بات اس conductor کی کرتے ہیں تو اس کے لئے کوئی بھی timer ہے نہیں تو اس کا جو touch wire ہے ہم نے اس conductor کے auxiliary context کے normally close میں connect کیا ہے اور یہاں سے لیا ہوا ہے اس conductor کے coil میں اور coil کے بعد یہاں پر NO context میں connect کر دیا ہے جہاں سے اس کو hold wire ملے گا جب یہ energize ہوگا starting time میں تو یہ بہت ہی simple اور بہت ہی آسان connection ہے آپ جیسے timer کا استعمال کر کے اس کو ایک حاصل وقت کے لئے یا تو motor power forward میں چلا سکتے ہو یا reverse میں چلا سکتے ہو انشاءاللہ جو next video ہوگی اس میں ہم دو اس طرح کے timer استعمال کریں گے اور اس کے بعد ہم جب استعمال یہ سارا ویڈیو ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگی ایک دوسرا جو واشنگ مشین کا timer ہے یہ والا ہم اس power forward reverse کے ساتھ استعمال کرنے والے ہیں تو یہ ساری چیزیں step by step ہوگے اور اس کے بعد ہم کرنے والے ہیں star delta کا connection اسے کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں دعا میں یاد رکھیجئے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ